اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک شورٹ سٹوئی ہمارے میں جس کا نام ہے میس پریل بہت ہی انٹریسٹنگ سی کہانی ہے تو چلیے سٹارٹ رہتے ہیں اپنے ویڈیو اب یہ کہانی جو ہے وہ بسیکلی ایک میڈل ایجڈ ویمن ہے جس کا نام ہے میس پریل اور یہ اس کی رائٹر ہے کیترین مینسولٹ تو یہاں پہ کیترین مینسولٹ کی بھی لائف کا یعنی جو بھی آپ سٹوئی پڑھتے ہیں وہاں کہیں نہ کہیں رائٹر جو ہے اس کی اپنی لائف کی جو ہے ریفلیکشن آپ کو نظر آتا ہے سٹوری میں تو میس پریل جو ہے وہ میڈل ایجڈ ویمن ہے بلکل آل ایلون کوئی اس کے ساتھ سٹوری میں اس کا کوئی بھی ریلیشنشپ نہیں دکھایا ہوا اور پوری سٹوری میں اس کا سٹریم آف کانشیس چل رہے کانشیس چل رہے اب سٹریم آف کانشیس کیا چیز ہے سٹریم آف کانشیسنس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ریدر جو ہے اس کے مائن میں جو تھارٹس ہاری ہیں اور ہمارا جو فلو آف تھارٹس چل رہا ہوتا ہے لائک میں سوچ رہی ہوں کوئی بھی پانچ سوچ رہی ہوں میں کسی اگزام کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ صبح میرا اگزام ہے اور میں نے اس کی اتیاری کرنی ہے اور اس کے بعد فوراں سے میں جو یاد آئے کہ چولے پہ تو میں نے دودھ رکھا ہوا تھا اور اس کے بعد پھر میں سوچ رہی ہوں کہ میرے پاس تو بلو کلر کا ڈریس بھی ہے وہ نہ بین کے چلی رہا ہوں صبح تو یعنی میری جو فلو آف تھارٹس تھی وہ کبھی کہیں کو جا رہی ہے کبھی میں کچھ سوچ رہی ہوں تو یہ ساری تھارٹس جو ہیں یہاں پہ رائٹر نے بھی مس پرل کی دکھائی ہوئی ہے کہ کس طرح سے وہ ایک تھارٹ سے دوسرے تھارٹ پر سوچ کرتی ہے تو کیتھرین مینسور نے شارٹ سٹوری سٹارٹ ایسے کی ہے جس میں تھوڑا بہت پیدر کے بھارے میں بتایا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ جو مس پرل ہے وہ اپنا فرڈ نکال رہی ہے فرڈ جو ہے وہ باکس میں ہے اور یہاں پہ باکس جو ہے وہ پریزن کو سیمبلائز کر رہا ہے اور جیسے کہ مس پرل جو ہے اس کی اپنی لائف جو ہے وہ بھی پریزن کی طرح ہے اور وہ فرڈ سے اس کو نکالتی ہے اس سے باتیں کرتی ہے مائی ڈیئر لٹل ٹھنگ اور مطلب اس سے اس طرح سے بات کر رہی ہے جیسے وہ کسی ہیمن بینگ سے گھا رہی ہے تو یہ کیا چیز شو کرتا ہے یہ یہ شو کرتا ہے کہ وہ بالکل الان ہے اس کو نون لیونگ ٹھنگز کے ساتھ ان کا سہارا لینا پڑتا ہے ان کی کامپنی لینی پڑتی ہے اب مس پرل جو ہے وہ رہتی کہاں پہ ہے جارڈین پبلکس میں رہتی ہے جو کہ فرنچ ٹاؤن میں ہے اور اس کے علاوہ اس کا پروفیشن کیا ہے کہ وہ ٹیچر ہے بچوں کو پڑھاتی ہے اس کے علاوہ نیوز پیپر ریڈ کرتی ہے اور اپنا جو لونلینس یا جو بھی اپنا جو ٹائم ہے اس نے جو سپینڈ کرنا ہوتا ہے وہ ہر سنڈے رہتی ہے ایک پارک میں اور وہاں پہ جا کے بیٹھتی ہے وہاں پہ لوگوں کو نوٹس کرتی ہے جو چیزیں چلنی ہیں اس کی ان کو بہت دیپلی بہت خینلی اوبزارف کرتی ہے اب مسپریل کی جو ایک عادت ہے وہ یہ ہے کہ مسپریل لوگوں کی باتیں سننے میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے کہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں لوگوں کی باتیں سنے گی ان کو اوبزارف کرے گی یعنی بہت اچھی اوبزارفر ہے جو جتنے بھی لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں یا گزر رہے ہیں ہر ایک پرسن پر اس کی نگاہ ہوتی ہے اور ان کی باتوں کو ایون نوٹس بھی کر رہی ہوتی ہے کہ وہ آپ اس میں بات کیا کر رہے ہیں سننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اب سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اپنے فر سے کرتی ہے کہ فر کے ساتھ باتیں کھائی رہی ہیں اور اس کی بہت زیادہ کیر کرتی ہے جس طرح سے اس کی مطلب وہ اس کے ساتھ بات کر رہی ہے اور فر جو ہے وہ ریڈ کلر میں ہے تو کہتی ہے کہ اگر یہ میرا فر جو ہے یہ ڈیمیج بھی ہو گیا تو میں اس کو دوبارہ سے ریپیئر کروالوں گی اس کو میں ویکس لگا لوں گی لیکن میں اس کو حراب نہیں ہونے دوں گی کیونکہ مجھے اس سے بہت پیار ہے تو یعنی فر کو اس نے بہت زیادہ اچھی طرح سے بتایا ہوا ہے اور یہاں پہ نا مس پریل کو بہت زیادہ سٹوبن بھی دکھایا ہوا ہے کہ وہ زدی ہے وہ ہر چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتی اتنی جلدی کہ مان جائے ہاں جی یہ چیز ہے یا میں ملڈا لیجڈ ہوں آپ دیکھیں کہ تھوڑا اوٹ وہ لوگوں کو اولڈ کر رہی ہیں لوگوں کو ہم ظاہر آرہی ہیں کہ یہ بوڑے ہو چکے ہیں وہ اپنی طرف نے دیکھتی ہے وہ خود بوڑی ہو رہی ہیں یا اس کی خود اتنی ایج ہو گئی ہے تو اپنی نظر میں وہ ایک بڑی سمارٹ سی ینگ سی گرل ہے اور لوگوں کو اس پہ فن بناتی ہے تو اب مس پریل جو ہے وہ اپنا جو سندے ہے وہ انجوائے کرنے کے لیے جاتی ہے جارڈن پارک پبلکس میں پارک میں جاتی ہے وہاں پہ جا کے جی اس کے ایک سپیشل سیٹ ہے یعنی کہ سپیشل سیٹ کے بارے میں وہ اسی شورٹ سٹوئی میں ایک بات کرتی ہے کہ the old people set on benches لیکن وہ یہ چیز خود ایکسپٹ نہیں کرتی کہ میں old ہوں لیکن وہ کہتی ہے old لوگ جو ہیں ان benches پہ بیٹھتے ہیں لیکن میں تو old نہیں ہوں وہ اپنے آپ کو بالکل بھی یہ چیز جو ہے وہ شونی کرواتی اور اس کی ہمیشہ ایک سپیشل سیٹ ہوتی ہے جہاں پہ اسے ہمیشہ جا کے بیٹھنا ہوتا ہے اور اپنے اردگرید اردگرید جو بھی چیزیں چل رہی ہیں جو بھی لوگوں کی چیزیں یا لوگ جو انیورسیشن کر رہے ہیں ان کو اپجاب کرتی ہے اب وہاں پہ میوزک چل رہا اور میوزک کے بارے میں ایک چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے کہ جس طرح سے یہاں پہ مس بریلز کے ایموشنز ہے نا اسی طرح سے میوزک پہ چل رہے ہیں یعنی اگر وہ سیڈ فیل کر رہی ہے تو میوزک بھی سم ہاؤ اسی ٹون میں لو سا ہو جائے گا تو اس نے ساتھ ساتھ میوزک کی بھی ایکسپلنیشن ایڈ کی ہوئی ہے شورٹ سٹوئی میں اس کے علاوہ آپ کو جو پارک میں اس کیٹ کے جو انسیڈنٹ چل رہے ہیں وہ بتائیں گی مس بریلز کہ اس کے پاس ایک کپل بیٹھا ہوتا ہے اور وہ میں تب تھوڑا سو بہر ہو جاتی ہیں ان کی باتیں سن کے اب وہ کپل کیا باتیں گھر رہے ہیں کہ جو وائف ہے وہ کانٹینیوز کیا باتیں گھر رہی ہے کہ تم نے مجھے گلاسز نہیں لے کے دیں میری گلاسز مجھے فٹ نہیں ہے یا اس کو ریپیر نہیں کروایا تم نے اور ہسپنڈ جو ہے وہ آگے سے اس کو مطلب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کو سمجھا رہے ہیں یا وہ کیئر شو کروا رہا اور وائف کانٹینیوز کیا باتیں گھرہ ورپس یوز کیا ہوئے ہیں جو وکیبلری یوز کیا وہ بہت ڈیفرنٹ ہے یعنی اس نے میل جو ہے اس کو زیادہ اچھے طرح سے پریفر کیا اپنی سٹوری میں تو جب ویمن اس کو جو اس کی وائف ہے اس کو جب اس طرح سے کہتی ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا میں اس فرل کو کیوں کیونکہ اس کی اپنی لائف پارٹنر ہے جو اس کی اتنی کیر کرتا ہے اس سے اتنا پیار کرتا ہے لیکن still she is trying attitude or she is being rude to him اس کے علاوہ یہ کیا observe کرتی ہے کہ اس میں پیسکی کٹس ہوتے ہیں ایک اولڈ بیگر آتا ہے وہاں پر جو کے فلورز پیش رہا ہے اور ایک گروپ دیکھتی ہے دو لڑکیاں ہوتی ہیں جس میں اور دو سورجرز ہوتے ہیں اس کے علاوہ کیا دیکھتی ہے مس پریل کے ایک لڑکی ہے ارمن ٹاک یعنی اس جو درس پینا ہوتا ہے وہ ایک مین کے پاس جاتی ہے جو گری درس میں ہوتا ہے اور ان کے درمیان تھوڑی کے فیس پہنک رہا ہوتا تو مس پریل کہتی کہتی کتنا روڈ سا ہے اور جو گرل ہے اس کو بھی عجیب سا لگتا مطلب اسے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میری یہاں پھین ساری چیزوں کو پانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے بائی رسپونڈنگ ویدہ سمائل ساری ڈیٹیل سنی اور جو ہنٹ اس کے بارے میں بتائے گئے اس سے یہ ایسی لگی اب یہاں پہ جتنی بھی چیزیں میں آپ کو بتائیں کہ انسیڈنٹ ہو رہے تھے تو مطلب مس پریل کا مائنڈ ہے پہلے وہ کسی چیز پر خوکش کر رہی ہے پھر وہاں سے دیکھتی دیکھتی گرل کی طرف چلی گی پھر کپل کی طرف چلی گی تو یہ چیزیں جو ہے اس کے تھوڑٹ جو ہیں وہ فلو ہوتے جا رہے ہیں مطلب ایک تھوڑ سے دوسرے تھوڑ کی طرف سوچھ ہو رہی ہے دوسری بات ایڈ پہ کیا ہوتا جی اب یہاں پہ سٹوری جو ہے ہماری لائف میں ہم سب کہیں نہ کہیں ایکٹرز ہیں اپنا جو رول پلے کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں ایکٹرز کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہ دنیا جو ہے یہ پلے ہے اور ہم یہاں پہ ایکٹرز ہیں یہ جو پلے چل رہا ہے یہاں پہ مین ہیرو اور ہیروین جو ہیں وہ آگئے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت ہیر 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 جب انہیں دیکھتی ہے کہ اتنے یانگ اور اتنے خوبصورت اور اتنا آپس میں پیار گئر ہوتے ہیں یہ صحیح میرے ہیر 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 پیٹھتے ہیں اور اس کو مطلب مس پریل کو بہت پوری طرح ٹریٹ کرتے ہیں مس پریل کو کیا کہتے ہیں سٹوپڈ اور ٹھنگ پھر کہتے ہیں سیلی اور منگ فرائیڈ وائٹننگ اب یہاں پینا یوزلیس یعنی اس نے فرائیڈ وائٹننگ جو ہے یہ فش ہے جو کہ یوزلیس ٹیسٹلیس ٹیسٹلیس جاتی ہیں یعنی کہ یہاں بھی آپ دیکھیں گے ایک جنریشن گاب بتایا ہوا ہے جو جنریشن آرہی اس میں مینرز نہیں رہے اور دوسری بات یہ کہ جب وہ یہاں سے ہرٹ ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر جاتی ہے اس کی روٹین ہی ہوتے ہیں جب بھی سندے سندے کا جو پارک میں سند کرتی ہے اس کے بعد جاتے ہو ایک بیکری کیک لیتی ہے وہ ہنی کیک لے کے پھر کھاتی ہے لیکن آج ایسا نہیں تھا آج وہ اپسٹ تھی کیونکہ اس کو بہت جل مسٹریڈ کیا گیا تھا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنے آپ کو کہتی تھی ہوں لوگوں کو کہتی تھی کہ آپ ہیں لوگوں کے بارے میں سوچتی تھی کہ اپنے آپ کو کہتی نہیں تھی کہ میں ہوں تو جب اس پہ کھلتی ہے تو وہ ریالیٹی کو ایکسپٹ نہیں کر پاتی تو یہ اس کا تیم ہے جو چیز ہے جو اس پہ بات کرتے ہیں تو جب ریالیز یعنی اس نے ایک illusionary bubble بنایا ہوتا ہے جس میں وہ اپنی whole life spent کر ہوتی کہ میں بہت ٹھیک ہوں میں ایکٹر ہوں میں سب کچھ ہے میں یونگ ہوں تو جب illusionary bubble برست ہوتا ہے تو وہ چیز کو accept نہیں کر پاتی گھراب نہیں کر پاتی اور یہ ہوجا ہے ہرٹ ہوتا ہے اپنا فر کوٹ اتارتی ہے اس کو جلدی سے وہاں پہ باکس میں لپیٹی ہے اور اس کی سٹوئک ہنڈ ہوگا کہ اس میں کہتی ہے کہ something is crying کہ وہ یہ نہیں کہتی کہ میں رو رہی ہوں یہ نہیں کہتی اتنی زدی ہے کہ ہنڈ پہ نہیں مانتی کہ میں رو رہی ہوں کہتی something crying یعنی سن رہی ہے کسی کی آواز آ رونے ہی لیکن خود کو نہیں کہہ رہی کہ میں رو رہی ہوں تو یہ چیز تھی ریالیٹی کو ایکسپٹ نہیں کرتی جو جیسی ہے all alone ہے اور جہاں پہ سٹوری میں جتنی بھی incidents آئے وہاں بھی اور یہ تھا کہ long minutes تھی obviously a long life سپنٹ کہا رہی تھی تو انٹرسٹنگ سٹوری تھی آئی ہوپ کہ آپ نے انجھوائی کیا ہوگا لیکن اگر کوئی اس سے ریکارڈنگ کوئی بھی question ہے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور اپنا اور اپنے بیاروں کا بہت